بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے ف اے ٹی ایف فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کو اگلے چار ماہ تک گری لسٹ میں رکھنے کا اعلان منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے پیرس کے اجلاس میں پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے سے متعلق غور کے بعد اسے فیلحال گری لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت اور اس اتحادیوں کی کوشش تھی کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے دیے گئے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے لہٰذا اسے گری سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے پیرس میں ہونے والے اس اجلاس میں بھارت کا موقف رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کی روک تھام اور اس کے مالی اعانت کو روکنے کے اقدامات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا پاکستان کی کوشش تھی کہ اسے گری لسٹ سے نکال دیا جائے لیکن اس کی یہ کوششیں وقتی طور پر کامیاب نہیں ہو سکی ہیں لیکن چین ترکی اور ملائشہ سمیت پاکستان کے بعد اتحادیوں کا موقف رہا ہے کہ پاکستان اپنے محدود وسائل میں جتنے اقدامات کر رہا ہے ان سے یہ واضح ہے کہ ملک شدت پسندی کی مالی اعانت پر کا ریزرب لگا رہا ہے اس زمن میں پاکستان لشکرِ طیبہ اور جماعت و دعویٰ کے سابق سربراہ حافظ محمد سعید کو حالیت دنوں میں سنائی گئی سزا کی مثال پیش کر رہا ہے خیال رہے کہ حافظ سعید کو لاہور کی ایک عدالت نے دہشتگردی کی مالی اعانت کرنے کے دو الگ الگ الزامات میں سے ہر الزام میں ساڑھے پانچ برس کی سزا سنائی ہے کسی ملک کو زیرے نگرانی یعنی گری لسٹ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ایف ایٹی ایف کا ایک زیلی ادارہ انٹرنیشنل کوپریشن ریویو گروپ یعنی آئی سی آر جی کرتا ہے پاکستان کو گری لسٹ سے نکلنے کے لیے انتالیس میں سے بارہ ارکان کی حمایت درکار تھی جو اس وقت اس کے پاس نہیں ہے ایف ایٹی ایف کے ایشیا پیسیفک گروپ نے اس اشتہ برس نومبر میں بیجنگ میں ہونے والے اپنے اجلاس میں بتایا تھا کہ پاکستان کو دہشتگردی کی مالی مدد کی روک تھام اور کالے دھن کو سفید کرنے کے سلسلے میں جو ستائیس نکاتی ایکشن پلین دیا گیا تھا ان میں سے چودہ پر عمل درامت کیا گیا ہے تاہم بھارت ایف ایٹی ایف کے اعتوار سے شروع ہونے والے حالی اجلاس میں یہ نکتہ اٹھاتا رہا ہے کہ پاکستان بکیہ تیرہ نکات پر عمل درامت کرنے سے اجتناب برت رہا ہے اس لیے اسے بلیک لسٹ کیا جائے بھارت نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی جانب سے دہشتگرد قرار دیے جانے والے مبینہ ماسٹر مائن مسعود اظہر کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ایف ایٹی ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تمام شدت پسند گروہوں کے سربراہان کے خلاف بھرپور کارے اور خاص طور پر سزائے سنانے کی شرح کو پہتر بنائے تاہم پاکستان کے وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر کی قیادت میں ایف ایٹی ایف میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وفد پر اعتماد ہے کہ پاکستان کے اقدامات کی بطولت اسے گری لسٹ سے جلد نکال دیا جائے گا اور فیلحال بلیک لسٹ سے بچنے کو ہی وہ اپنی کامیابی تصور کر رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی